علی کی مغرب سے پہلے مغرب پڑھ کر نکل جاؤ جیئے آباد رہیں اللہ آباد رکھے جوانوں کو نماز کا تذکرہ کیوں کیا فیصلہ یہ ہوا کہ علی مسجد چھوڑیں گے نہیں تو کیا کرو علی کی مغرب سے پہلے مغرب پہ کے نکل جاؤ اور آج بھی تجربہ کرنے علی والے علی والے آزان دے رہوں گے اور یہ والے نکل رہے ہوں گے اور جب علی تعقیبات پڑھ کے عشاء پڑھ کے گھر میں چلے جائیں پھر جماعت پڑھو تو چونکہ علی کو روکا تھا لہذا کہا نماز پڑھتے ہو بڑے شوق سے پڑھتے ہو اور یہ سمجھ کے پڑھتے ہو کہ نماز واجب ہے یہ سمجھ کے پڑھتے ہو کہ نماز واجب ہے لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ نماز کیوں واجب ہے اس لئے کہ نماز تمہارے گھر میں نہیں ہمارے گھر میں آئی ہے اللہ اکبر اللہ نے تم پہ نماز کو اس لئے واجب کیا کہ تم میں اکڑ نہ آجائے اکڑ نہ آجائے اس نے نماز کو واجب کیا مطلب کیا ہے اگر اکڑ کے چل رہے ہو تو رکو تک آؤ اگر یہاں بھی اکڑ نہیں ختم ہو رہی ہے تو سجدے میں جاؤ کہ زمین بھی تمہاری اوقات ہے سلوات پڑھیں محمد والے اللہ نے نماز اس لئے واجب کیا کہ تم میں غرور نہ آجائے القبر و مفتاح الشر غرور شرارت کی چابی ہے اس لئے تم بار بار کہتے ہیں اور تو کچھ کہتے نہیں ابھی جانپور کے سامنے نہ کہا تو کیا کہا جن کی قبول ہونی ہے وہ پڑھتے نہیں جو پڑھتے ہیں ان کی قبول نہیں ہونی ہے سلوات پڑھیں محمد والے ان اللہ افضل سلوات علیکم تنزیحنن القبر وساؤم اخلاصن لدین روزے کو اس لئے واجب کیا کہ دیکھیں زبانی خرچ ہے یا مخلص بھی ہو والحج دا تشتیدن لدین توجہ کریں گے حج ایک ایک جملے پر شرع ہے میں چھوڑ رہا ہوں اور ایک ایک جملے پر فضائل ہے مولا کے حج افلے واجب کیا کہ تمہارا دین کانفیڈنس مضبوط ہو جائے اب کہتے کہتے جملہ کا وَإِمَامَتُنَا اَمَامٌ لِلْفُرُقَةَ کیا تماشا مارا ہے اور ہماری امامت کو تم پر اس لئے واجب کیا کہ تم میں اختلاف نہ ہو کسی ایک نے کھڑے ہو کے نہیں کہا ہم تو امام بنا چکے ہیں ہماری امامت کو اور پھر کیا کہا وَوِلَایَتُنَا نِزَامًا لِلْمِ اللَّهِ وَالْعِزَّةِ اور ہماری ویلائیت کو اس جملے کو بڑی باریکی سے دیکھئے گا اس لئے تم پر واجب کیا تاکہ تم عزتدار ہو جاؤ سرابات پڑھیں محمد والے محمد پورے احکامِ تشریعہ کے گفتگو کی اور وہ جملہ کہا ہے جس جملے پر عالم اسلام تل ملایا ہوا ہے کیا کہا ایوہا ناس اچھی لگ رہی بات تھکے تو نہیں ہیں خدا کی قسم میں تھکا بہت ہوں پوری رات بمبئی ملیس پڑی ہے رات میں سویا نہیں ہوں فلائٹ پکڑ کے آیا ہوں یہاں آیا ہوں اور دو چار میرے ممبر پہ ہوں لیکن آپ کی یہ محبت دیکھ کے تھکان بول گیا ہوں تھکیں گے تو نہیں پڑھوں گا اس لگے میرے استاد کہتے تھے خریدار کو دینا تماشائیوں کو نہیں اب خریدار بن کے جملہ دیجئے ایوہا ناس عیلمو انی فاطمہ اس جملے پر گیار رفت سو سال سے بحث ہو رہی ہے صرف ایک جملے پر اور جب سناوں گا تو آسمان میں اڑیے گا کیا کہا ایوہ ناس اے لوگو جان جاؤ میں فاطمہ ہوں ملیہ باقر تہرانی کہتے ہیں میں کیا کروں بیٹھے مسلمان تھے بیٹھے رسول کے صحابی تھے نہ بیمی نے مسلمان کہا نہ صحابی کہا سلام پڑھے محمد و آلے محمد پہ